موسیقی ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں توڑ پھوڑ بھی کی ایک بات سن لیجی واسو شاستر میں ایک اور نیم ہے جس کو ہم کہتے ہیں پرماتنہ کی کرپہ اگر کسی ہم مکان کو توڑ پھوڑ نہیں سکتے ہم وہ کچھ اپچار کرنا چاہتے ہیں تو سب سے صدار اپچائے آج ہم اس سوتر کے ذریعے آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے جسی پرکار کا بھی واسو دوش آپ کے گھر میں کیوں نہ ہو اکتامے کی گڑویں لیجی سوال ہے سائز اس میں دو چاندی کے سرپ ڈالیے چاندی کے سرپ بھومی کے مالک ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس میں آپ واسو دوش نوارن ینتر ڈالیے پانچ رنگ کے الگ الگ جیسے سٹون ہیں یا نم رتن ہیں پانچ رتن ڈالیجیے پانچ تکو ڈالیجیے پانچ رتیاں ڈالیجیے ڈالنے کے بعد اس کو لال کپڑے کے ساتھ باندھ کر گھر کے ایک مکھے دوار کے اوپر اگر آپ اس کو دبا دیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پربو کی کرپہ اتنی رہے گی کہ واسو دوش کا جو آپ کو بھرم ہے وہ ختم ہوگا اگر اس سے بہتر کرنا چاہتے ہیں تو گڑویاں چار بنا کر آپ نے گھر کے چاروں دی شاؤں میں اگر آپ گڑویاں رکھتے ہیں تو اور بھی بہتر ہے اس سے اور بھی بہتر بتاتے ہیں گڑویاں اگر اشت دھاتو میں ہیں پھر تو آپ کے لئے اور بھی بہتر ہے اس کا نرمان کیجئے اور گھر کے توڑ پھوڑ سے آپ بچ سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہوم سوٹر میں ہم آپ کو یہ ایک اس کا اپچار بتا رہے ہیں پریوگ بتا رہے ہیں تو باقی پریوگ جو اب تک کی ہیں اس کو آپ نے منع کرنا ہے یہ تو آپ کیونکہ ہمارے پرونام کے ساتھ جھوڑے جاتے ہیں کچھ لوگ فرس فلور پہ رہتے ہیں سیکنڈ پہ تھلڈ پہ چھوٹا مکان ہے اپنا واسطہ شاستر کے جو زیادہ اپائے مہنگی ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے توڑ پھوڑ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ اس اپائے کو کر کے اپنے واسطہ دوش کو دور کر سکتے ہیں موسیقی